مصر پر علوی خاندان کے پانچمیں حکمران اسماعیل پاشا خدوی کا دور حکومت تھا انہی کے اہد میں ایک فتنہ اٹھا ہر کسنوں کس کے موں میں ایک ہی سوال تھا کہ جنت میں یہودی جائیں گے عیسائی جائیں گے یا مسلمان اسماعیل پاشا نے مسلمانوں کی طرف سے ایک عالم امام محمد عبدہ کو بلایا عیسائیوں کے ایک بڑے پادری کو بلایا اور یہودیوں کے ایک بڑے ربی کو بلایا ان کے سامنے یہی سوال رکھا جنت میں کون جائے گا یہودی عیسائی یا مسلمان مسلمانوں کی طرف سے امام محمد عبدہ نے کھڑے ہو کر ایسا مدلل جواب دیا کہ محفل میں بیٹھے تمام ناکدین کے ساتھ عیسائی پادری اور یہودی ربی اپنا مو بند کر گئے لیکن وہ کیا بات تھی جس نے ان سب کو خموش کر دیا اور بغیر کوئی جواب دیئے خموشی سے اٹھ کر چلے گئے آپ کا جواب مختصر جکولیت سے بھرپور عدب و احترام کے ساتھ رواداری کی امدہ مثال تھی ان کے جواب نے اسماعیل پاشا سمیس سارے مسلمانوں کی ہنٹوں پر مسکراہت بکھیر دی اور یہ باب ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا آپ نے فرمایا اگر یہودی جنت میں جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اگر عیسائی جنت میں گئے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی امان رکھتے ہیں لیکن اگر مسلمان جنت میں گئے تو صرف وہ اللہ کی رحمت سے جائیں گے اور اکیلے ہی جائیں گے ہمارے ساتھ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں جائے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور نہ ہی ان پر ایمان لائے